اے میرے پیارے دوستو آپ سبی کو گوڈ ماننگ اور یار آج یار ہمیشہ کی طرح آج بھی میں لیٹ اٹھا لیکن بھائیہ ہمیشہ یار ایک سائزی کرتے رہتے ہیں چلو یار آج تھوڑی بہت مجھے گرمی لگ رہی ہے اے تو نہ لے گدیڑے کہیں گے آل سی نمبر ون اے یار آل سی نمبر ون یہ بتا بھائیہ یہ سینچین کاؤں ہے اے سینچین بھو رہا اے کیا بات ہے سینچین ماں کیا کھر رہے ہو یار اے گدیڑے بھول گیا کیا اے بھائیہ کیا اے آج آلیفیا آنے والی ہے اے آرے یار اسی لیے سینچین نے اے ری ہوگی بھائیہ یہ دیکھو آلیفیا دیکھو لیے میں نے یہ پہ کولڈرنگ رکھی مانگا لی اے کیا بات ہے سینچین نے صبح صبح کولڈرنگ لے کر آگے دکان سے ویسے ٹائم تو ہو چکا ہے بھائیہ فلائٹ کب کی تھی آئے صبح کی باسو تھوڑی دیر کے اندر پہنچ جائے گی گھر پہ اے بھائیہ چلو ٹھیک ہے اے آئے منا کیا کر رہا ہے تو کھا اے بھائیہ میں سوچ رہا ہوں اے کولڈرنگ میں ہی پھیلوں کیا آئے نلے تو نہیں پھیے گا سمجھ گیا اچھا نہیں پھی رہا بھائیہ ہمم ویسے بھائیہ ایک چیز مجھے بتاؤ گے آئے بھائیہ بھائیہ ایک سائز کرنا بند کرو یار کتنی ایک سائز کرو گے ویسے بھی تمہارا آئے کیا آگیا تیر کو دکت کیا آ رہی ہے اے بھائیہ کچھ بھی نہیں یار ہم آگی آہ کافی دنوں کے بات میں لو سینٹوس میں آگی ہوں آگی سے ملنے کے لیے میں سے کافی دن ہو چکے تھے یہ میرا ایروپلین آ چکا لو سینٹوس ویلکم بیک یہ میں آگی ہوں پٹا پٹ سے مجھے اپنی پینکولی سکوٹی بھی لے نی ہے اچھا آپ میں اپنے ساتھ اپنی سکوٹی بھی لے کر آتی ہوں اور فائنلی میری سکوٹی پہلے دلیور ہو چکی تھی اور یہاں پہ آہ میری سکوٹی پہنچ چکی ہے چھلو یہ پلین کو پار کرنا ہے اس سائٹ پہ شاید سے یہاں پہ کر دی تھیو پارک میں آگی کو کال کرو یا آگی اس کو سرپرائز کروں گی ویسے میرا اپنا ٹائم تو نہیں بتایا تھا لیکن میں آگی کو سرپرائز کروں گی سیدھا گھڑ پہ پہنچ کے میری پینک والی سکوٹی کہاں پر گئی میں نے تو بولا تھا یہی پہ رکھنے کے لیے ہو رہی آرے یہ دلیوری بوائی کتنے بیکار ہیں انہوں نے میری سکوٹی وہاں پہ پہ پارک رکھی ہے چلو یہ میری پیاری پیاری سکوٹی سکوٹی سے لے کے میں چلوں گی آگی کو سرپرائز کروں گی آج یہ واو 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 اور آگی کے لئے میں سوچ رہی ہوں کہ اپ بھی لے لیتی ہوں تاکہ ہوں کی بہت چلہ دکھٹا کھوٹا کھٹا کھٹا اور چھوٹو سنچان بھی اور جیک بھائیہ کے لئے گلوفز لوں گی ان ٹونے کے لئے مجھے شاپنگ کرنی ہے اس کے بعد منتینوں کے لئے گھر پہ جاؤں گی اور ان لگوں سے ملوں گی بھی یہ لیکن یہ کیا یہاں پہ تو راستہ بند ہے یہ راستہ تو اوٹومیٹک ہے یہ تو کھول گیا لیکن یہاں پہ تو بیریئر لگا ہے ارے بیریئر والے بھائیا اس کو کھول دو آہ کوئی بھی نہیں ہے اب میں اسے کیسے کھولوں گی آہ چلو کوئی بات نہیں میں ادھر سے چلتی ہوں آہ نہیں 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 آج پہ بھی جام ہے آہ شاید سے میں ادھر سے جا سکتی ہوں واہ میں ادھر سے آگئی یہ والا سٹوپٹو پیپر کا بنا تھا یہ تو بہت ہی چلدی ٹوٹ کیا یہ پانیلی میں لو سینٹ آس کی سڑکوں پہ دوبارہ سے اپنی سکوٹی ڈائف کر رہی ہوں یہ میں چاہ رہی ہوں یہ کتنی مسی سپیٹ میں گھڑی چاہ رہی ہے میری یہ مجھا رہا ہے اس لو سینٹ آس کے روڈ پہ گھڑی چلانے پہ آگئی بس میں آنے والی ہوں یہ واہ واہ سنڈے کے دن لو سینٹ آس کی سڑکیں کتنی کھالی ہوتی ہیں ویسے تو ہم اسے ابھی بھیڑی بھیڑ رہتی ہے چلو کوئی نہیں ویسے میں نے شاپنگ تو کر لی آگی کے لیے جیک کے لیے اور سینچن کے لیے بھی اب مجھے ان کو سرپرائز کرنا ہے یہ میں پہنچنے والی ہوں ایتا بڑڑڑا بڑڑا بڑڑا مجھے لگا ٹین ایم تک تو آج جانے چیئے ارے یار بھئیہ میں آلیوہ کو کال لگاتا ہوں آلیوہ گئی تو گئی کہاں پہ اے بھئیہ آلیوہ کال کر رہا ہوں لیکن بھئیہ وہ کال اٹھا نہیں رہی ہے آئے منڈا میں نے پتہ کلیا فلائٹ تو لینڈ کر چکی تھی بہت پہلے آئے فلائٹ بھی ڈیلے نہیں ہے اے بھئیہ آلیوہ کا فون بھی نہیں لگ رہا ہے آخر کار گڑ بڑ کیا ہے اے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آلیوہ آج آئی نہیں ہوگی اے بھئیہ آلیوہ کبھی ایسا نہیں کرتی جب وہ بولتی تو تب بھئیہ آتی ہے اے منہ وہ تو ٹھیک ہے یہ باہر کون آگیا گیٹ پہ اے بھئیہ لگتا ہے آلیوہ آگئی اے بھئیہ آلیوہ آج ہمارے لئے گفت بھی لے کر آئی ہوگی اے ساہی کا لیکن یہ تو آلیوہ نہیں ہے ارے یہ کیا بھئیہ یہاں پہ تو پلیس والے ہیں اے پلیس والے انکل کیا ہوا تم میں سے نام کس کا ہوگی ہے اے میرا ہی نام ہوگی ہے بولو کیا ہوگیا تمہارے نام کی آلیوہ کوئی ہے کیا جو کی رشتدار ہے تمہاری اے ہاں میری دوست ہے کیا ہوا ارے اس کا روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے اور وہ روڈ پہ ہی اس کی ڈیڈ بوڈی پڑی ہے تو جلی سے جا کے تم لوگ اس کو کور کر لو اور ارے یہ کیسے ہو گیا اور یہ ایکسیڈنٹ کس نے کیا ارے یہ تو معاملی بات ہے لاؤس اینڈ آس میں ایکسیڈنٹ تو آئے دن ہوتے رہتے ہیں لیکن تم جاؤ جلی سے ہوں سے بوڈی اپنی اٹھا لو یار وہاں پہ روڈ بھی کلین کرنا میں ارے یہ کیسے پلس ہے اے منای مجھے لگتا ہے یہ نارمل ایکسیڈنٹ ہوگا اے نہیں تو آلیویا کو کون ماننا چاہے گا اے بھئیہ یہ تو صحیح کا لیکن ہمیں پہلے پتہ تو کرنا پڑے گا وہ آلیویا کی کوئی اور ہے آئے یہ بات تُنے صحیح کہیں ارے اچھا وہ آلیویا نہ ہو اے بھئیہ میں بھی ہوئی چاہتا ہوں آلیویا نہ ہو اے بھئیہ آلیویا کے ساتھ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اے منا میں کیا بول رہا ہوں ارے یار بھئیہ اے بھاپرے بھئیہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اے یہ صحیح کی بھئیہ اے اگر آلیویا دیدی نکلی تو پھر کیا ہوگا مجھے تب ہی سے روڑا آ رہا ہے ارے سینچہ روڑا تو مجھے بھی آ رہا ہے آئے بیشو آلیویا نہ ہو اے منا پلیس والے نے تو ایسا ہی بولا تھا کیوں گے آلیویا ہی ہو گئی اے بھئیہ یار کہا پڑا ہے اے منا اس والے ریل لائٹ پہ بولا تھا اے بھئیہ روڑا بند کرو اے بھئیہ بہتی جیندہ روڑا آ رہا ہے آئے بھئیہ بھئیہ کیسے ہو سکتا ہے اے بھئیہ آہ کہا پر ایکسیڈنٹ ہوا ہے رے لگتا ہے بھئیہ ادھری ہوا ہے یہ رہا آئے منا اے بھئیہ بهارہ یہ کار اے بھئیہ تو علیویا ہے اے بھئیہ جلدی آؤ یہ تو علیویا ہے آہ کرکار یہ کس نے کیا علیویا کے ساتھ ارے تم لوگ اتنا لیٹ کیوں آئے ارے رونا دھونا بند کرو جلدی سے اس کی باڈی کو یہاں سے ہٹاؤ ہمیں روڈ بھی کلیر کرنا ہے ارے بھائیہ یہ کیا ہو گیا اولیویا کے ساتھ میں ارے تم لوگ کیا سننے رہے ہو کیا میں کیا بولا ہوں یہاں سے جلدی سے اس کے اپنے جو بھی ریلیٹیوز کو لے کے جاؤں یہاں سے ویسے ایک نورمیل ایکسیڈنٹ تھا لوگ سننٹ آؤس میں تو آئے دن ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ارے ٹکلے چھپ رہے ٹکلے چھپ رہے ارے گڑکلا کس نے بولا اے نل لپاؤ اے کیا بولا تنے اے کیا لے نل لیا کہیں کا ابھی تجھے بھی نہیں چھوڑوں گا اے ابھی کیا لے اے منڈا کیا کر رہا تو اے بھائیہ جلی سے اٹھو اے منڈا ڈائے ارے بھائیہ اٹھو گے میرے پاس ایک آئیڈیا ہے کیوں نہ ہم اسے گھرو جی کے پاس لے چلے اے صحیح کہہ رہا ہے بابا جی پھر سے اولیوی کو جندہ کر دیں گے اے بھائیہ ہاں یار بابا کے پاس پاور ہے تو بابا جندہ کر دیں گے رونے کا ٹائم نہیں بھائیہ ابھی اولیوی کو اٹھا کے سیدھا بابا کے پاس لے چلتے ہیں اے صحیح کہا لیکن یہ کس نے کیا ہوگا اے بھائیہ پلیس والے تو بولنے ایک نورمل ایکسیڈنٹ تھا اے بابا اے بابا آج میری مدد کر دو یار میری اولیوی کو جندہ کر دو اے صحیح کہا بابا ہمیں اولیوی زندہ سے ہی ہے آہ آہ بچہ اے بابا جلدی سے کچھ نہ کچھ کرو یار اے میں اس کو جندہ تو کر دیتا لیکن یہ تو بہت بڑی گھڑ بڑ ہو گئی اس کی سول کو کسی نے کبچے میں لے لیا ہے اس کی سول کو میں واپس نہیں بھلا پا رہا ہوں اے کیا بات کرے ہو یار اے ہاں میں سول کو دوبارہ واپس نہیں لا پا رہا ہوں کسی جیسے بڑی شیطانی طاقت نے اس کو کبچے میں لے لیا ہے اے یہ کس کا کام ہوگا اے وہ تو مجھے نہیں پتا میں ایک بار میں ایک ہی پاور یوز کر سکتا ہوں اور میں اپنی پاور پوری طریقے سے استعمال کر چکا ہوں اس کو جندہ کرنے کے لیے اور میں اپنی دوسری پاور یوز نہیں کر سکتا ہوں اے ٹھیک ہے وہ اے بھائیہ آخر کار یہ کیسے ہو گیا آئے مونا اولیویا کے سول کو کسی نے کیڈنیپ کر لیا اورے بابرے پہلے تو باڈی کو کیڈنیپ کرتے تھے اب سول کو بھی کیڈنیپ کرنے لگے اے بھائیہ یہ آخر کار کس نے کیا ہوگا ارے میری بات سنو اس کی سول کو وہاں سے اجاد کرو تو میں اس کو دوبارہ جندہ کر دوں گا اچھا ٹھیک ہے بابا اے بھائیہ سینچے نور تم یہاں پہ اولیویا کا خیال رکھو اے بھائیہ میں پتہ کرتا ہوں آخر کار کس نے کیڈنیپ کیا اولیویا کو اے مونا اولیویا کی سول کو آخر کار کون ہے ایسا چڑھے لے جو کی سول کو کیڈنیپ کر لیتا ہے ارے بھائیہ پتہ نہیں لیکن میں جاتا ہوں جھرا سا اے مونا جلی پتہ کریا اے فائنلی دوستو میں آ چکا ہوں ایکسیڈنٹ والی جگہ پہ اور یہاں پہ ساید مجھے کچھ نہ کچھ یا کلو مل جائے آخر کار اولیویا کے ایکسیڈنٹ کس نے کیا تھا مجھے بہت ہی بارکی سے ایک ایک چیز کو دیکھنا پڑے گا اور یہ نلے پولیس والے ابھی بھی یہی پہ سو رہے ہیں اولیویا کی باڈی ہمیں یہاں پہ ملی اور یار اولیویا کبھی بھی پیدل نہیں چلتی ہے اگر پیدل چلتی تو بیچ روڈ میں کیسے آ جاتی مجھے لگتا ہے کہ اولیویا ٹیکسی میں آ رہی ہوگی یا تو اولیویا اپنی گاڑی کے ساتھ آ رہی کیونکہ اولیویا اپنی گاڑی زیادہ ہی یوز کرتی ہے فائنلی یار کیا لگتا ہے یہاں پہ اولیویا گری اور کسی نے بھی اولیویا کو دیکھا نہیں ہے ایکسیڈنٹ ہوتے ٹائم آخر کار کوئی نہ کوئی کوئی تو ہونا چاہے دوستو آپ لوگوں کو کوئی میری مدد کرنی پڑے گی آہ اس سے اس کی میں نے پسٹل لے لی پسٹل میرے کام آئے گی آخر کار جس نے بھی آگی آگی اور میں اولیویا کی سول کو چورایا ہے میں اسے چھوڑوں گا نہیں اے یار یہاں پہ تو ایک بھی کیمرہ نہیں دکھرا اور دوستو یار جلی سے مجھے کلو ڈھوڑنا پڑے گا اے کیا لگتا ہے یار یہاں پہ اولیویا آئی تو آئی کیسے کسی نے ایکسیڈنٹ کر رہا ہوگا آہ کھرکا لیکن اولیویا ویچ میں گری اس کا مطلب کی اولیویا یہاں پہ کسی گاڑی سائی ہوگی اور گاڑی کوئی اور نہیں تھی مجھے لگتا ہے کوئی چھوٹی موٹی گاڑی رہی ہوگی جیسے کی سکوٹی اور وہ دیکھو دوستو اے یہاں پہ کوش نہ کوش تو پڑا ہوا ہے یہ تو اولیویا کی سکوٹی ہے اوہ بھائی اولیویا کے سکوٹی اتنی دور کیسے گری بلکہ اولیویا کی بوڈی وہاں پہ تھی اور اس سکوٹی اتنی دور آکے گری ہے مطلب بھی بہت ہی تگڑا ٹکر ہوا تھا اور دوستو سکوٹی کے نئے پلیٹ پہ دیکھو کیا لکھا ہے اولی مطلب کی یہ تو کنفرم ہے کہ اولیویا کے سکوٹی ہے لیکن ایک بار ہمیں دوبارہ سے چیک کرنا پڑے گا ارے یار اس سکوٹی کی تو حالت بھی بہت ہی خراب کر دی ہے اے اس کے پیچھے تو اولی لکھا پڑا ہے دوستو آپ لوگوں دیکھ رہے نا یہ پتہ چلتا ہے اس سے کنفرم ہو گیا کہ اولیوی کے یہ سکوٹی ہے اور بھائی اس سکوٹی کی تو بہت ہی بری حالت کر دی ہے اے چلو یار میں یہاں پہ ایک بار ریپیٹ کرنے والا اگر اولیویا اس سائٹ سے آ رہی ہوگی میرے خیال سے اولیوی در سے آ رہی ہوگی ایسے جاتے ٹیم پہ کسی نے پیچھے گاڑی سے ٹکر ماری اور اولیویا تو یہیں گر گئی اور اس کی سکوٹی سیدھا جہاں کے یہاں پہ فسلتے ہوئی گری اس سے پتہ چل رہا ہے دوستو کتنی تگڑی ٹکر ماری ہوگی جس نے مطلب کی ایک ایک ایکسیڈنٹ نہیں ہے کسی نے انٹینشنلی ایسا کھرا ہوگا تاکہ اولیوی کی سول نکال سکیں وہ مطلب کی یہ پورا پلینڈ مٹر تھا اور اس کے ساتھ میں یہ کیسی گاڑی کھڑی ہے پڑی ہے جیسے لگ رہا ہے اس کا بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے مجھے لگتا ہے یار یہ گاڑی ہے کس کی اور یہ کوئی نارمل گاڑی نہیں اس کے پیچھے یہ کیا لکھا لسٹر بھائی یہ اتنے ایکسپینسیو گاڑی تھار ہے بھائی یہ تو بہت ہی کب لس اینٹ آس میں ہے اور لسٹر نے بھائی ایم ایکس تھار لے رکھی تھی اوہ بھائی سب یہ لسٹر کی گاڑی اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لسٹر کا کام یہ لسٹر نے اولیویہ کو مارا لیکن لسٹر نے آخر کر ایسا کیوں کیا ہوگا اولیویہ کو کیوں مارا اسے کیا مل گیا ہوگا اولیویہ کو مار کے یہ تو لسٹر ہی بتائے گا اب تو یہ بیٹا میرے ہاتھ سے بچے کا نہیں لسٹر دودھ ہو گیا اے لسٹر کے بچے نے اولیویہ کی سول کو چھو رہا ہے اے نہیں چھوڑوں گا اسے ہمیں اب تو میں سیدھا اس کے گھر پہ جاؤ کے اس کی بینٹ بچاؤں گا آخر کر اس کی ہمت کیسے ہوئی ایسے یار اولیویہ کی سکوٹی سے اگر میں جاتا ہوں تو لسٹر کو پتہ چل جائے گا کہ مجھے سب پتہ چل گیا اور وہ وہاں سے بھاگ جائے گا تو میں اپنے یہاں پہ اسی سے جانے والا ہوں جیپ سے اور دوستو فٹا وٹ سے میں اپنی بینٹ کو سٹارٹ کرتا ہوں سیدھا ہم نکلیں گے لسٹر کے گھر پہ اور اس گیلے کو نہیں چھوڑوں گا ہم اس کو میں ماروں گا پتے سے ایڈ سوٹ اس نے میری اولیویہ کو مارا اب یہ بچے گا نہیں لسٹر کا بچہ ہا فائنل دوستو لسٹر کو میں نے کال کیا لیکن لسٹر فون نہیں اٹھا رہا ہے اس سے پورا کا پورا شک صحیح ہوتا ہے لسٹر کی گاڑی وہاں پہ پڑی ہوئی ہے اور دوستو اس گاڑی پہ میں نے پیچھو دیکھا بلڈ بھی لگا ہوا تھا اس سے پورا پروف ہوتا ہے کہ لسٹر کی گاڑی مطلب کہ لسٹر نے اپنی ہی گاڑی سے اڑا دیا تھا اور بعد میں اس کی گاڑی پہاڑی سے ٹکرا گئی جس کے بعد وہ گاڑی چل نہیں پائی تو وہ گاڑی چھوڑ کے بھاگ گیا اب وہ بچے گا نہیں اب مجھے لسٹر کے گھر پہ جا رہا ہے اور اس کی پٹائی کر رہی ہے اتنی پیاری اولیویا کو مار کے ویسے لسٹر کو کیا ملے گا آج تو میں اس کی کھوپڑی کھول کے رہوں گا آخر کار اس کی ہمت گیس ہوئی لسٹر کا گھر دوستو کافی دور پڑتا ہے لیکن میں اپنی فولی سپیڈ جیپ لے کے جاؤں گا اور فائنلی میں لسٹر کے ایریے میں پہنچ چکا ہوں یہی کہیں لسٹر کی گلی تھی آئی تینگ یہ والی گلی تھی مجھے مل گئی اور یہ رہا لسٹر کا گھر اے لسٹر تو تو گیا اے لسٹر کی گاڑی یہ پہ مطلب کہ لسٹر گھر پہ یہ ہے چلو فائنلی میں اترتا ہوں اور سب سے پہلے لسٹر کا یہ وین کا ٹائر پنچر کر دیتا تاکہ وین سے بھاگنا سکے یہ لے اس کا ٹائر تو گیا اے ارے تم کون ہو یہ کیا کر رہے ہو ارے یہ بتاؤ میڈام لسٹر اندر ہے کی نہیں ارے لسٹر نہیں ہے کافی دنوں سے گھر پہ نہیں ہے ارے یہ جھوٹ بولتی ہے تجھے نہیں چھوڑوں گا ابھی تیرے ہی میں سر کھل دوں گا چلٹ یہاں سے آہ بتمیش کہیں کہ اے اٹ جا یہاں سے اے لسٹر باہر نکال مجھے پتا ہے تو اندر چھپا پڑا ہے جلدی باہر نکال لسٹر تو بچے گا نہیں آج تو انہیں اولیویا کو مارا کیسے اے لسٹر کہاں پہ چھپا پڑا ہے لسٹر تو لگتا ہے مجھے گھر کے اندر نہیں ہے مجھے پکا پتا تھا اسی نے اولیویا کا مردر کر اور یہ اب دم دبا کے یہاں سے بھاگ گیا ہے اور اپنی وائف کو بھی اس نے جھوٹ بول رکھا تھا اے لگتا ہے لسٹر گھر پہ نہیں آیا لیکن مجھے لگتا نہیں کہ لسٹر اتنی جلدی بھاگنے والے میں سے اے اس کی گاڑی یہ پہ اگر وہ کہیں گیا ہوتا تو گاڑی تو لے کر ہی جاتا کیونکہ وہ اتنا امیر بھی نہیں ہے بار بار گاڑی کھار ہی سکے مجھے لگتا وہ یہی کہیں چھپا پڑے گا مجھے جلی سے ڈھونڈ کے نکالنا پڑے گا اے لسٹر کہاں پہ رہے تو اے لگتا ہے پیچھے کوئی نہ کوئی ہے مجھے آواز آئی چھیکنے کی لسٹر لگتا ہے پیچھے لسٹر یہ لسٹر تو میرے ہاتھ میں آ گیا ادھر سن ارے ہوگی کیا ہوگی اتنا غصہ کیا کر رہے ہو ارے یہ دیکھ تونے اولیویا کو کیوں مارا ارے کون اولیویا ارے اچھا تیری دوست اولیویا تھی تو میں نے کیا کر رہا اس کے ساتھ ارے وہ تو تو بتائے گا تونے کیا کیا ارے خوش تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا بات تو بات کیا کر رہا ہے یہ تو بتا کر ہوا کیا اولیویا کو ارے اولیویا کسی نے مردر کر دیا جیسے بولا تجھے تو پتہ نہیں تونے کیا نا اب یہ لے ابھی تو ایسے نہیں بتائے گا ارے میری بات تو سن مجھے مار کیوں رہا ہے میں نے کوئی مردر نہیں کیا ارے تونے مردر کیا یہ لے ایسے نہیں بتائے گا تیری اچھے سے کھٹائی کرنی پڑے گی ابھی بولے گا ارے یہ لے ارے رک 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 مجھے مار جا رہا ہے ابھی رک یہ لے اور لے ابھی تیرے اوست ٹھکا نہیں آئیں گے ارے یہ بتا تم مجھے مار کیوں جا رہا ہے ارے یہ تیری گاڑی وہاں پہ ملی تھی جہاں پہ اولیویر کا اکسیڈنٹ ہوا تھا ابھی کون سی گاڑی آہ تھار کی بات کر رہا ہے آہ تھار کی بات کر رہا میں یہ بتا تھار تیری ماں کیا کری تھا اگر تو نہیں تھا تو ارے وہ تھار میں سی ٹریور لے کے گیا تھا کچھ دنوں کے لئے اور اس گھدیڑے نے ابھی تک مجھے لوٹ آئی بھی نہیں ارے کیا بات کرے ہو ویسے دوستو لیسٹر کی بات میں دم تو ہے کیونکہ میں نے سے اتنا مارا اتنا مارا یہ ٹریور گاڑی لے کے گیا لیسٹر کی اس کا مطلب کی اور ٹریور نے لیسٹر کی گاڑی لی اور بھائی سیدھا لیسٹر فض ہے ٹریور نے آخر کار ایسا کیوں کیا ہوگا مجھے سمجھ نہیں آرہا آخر کار یہ ہو کیا آرہ مجھے جانکہ ٹریور سے پتہ کرنا پڑے گا آخر کار شکر کیا ہے اور دوست اولیویا کی مجھے سول جلی سے ڈھونڈ نہیں آج رات تک مجھے ڈھونڈ نہیں تو اس رات کے بعد اولیویا کی سول پھر واپس کبھی نہیں ملے گی تو مجھے کیسے بھی کر اولیویا کی ٹریور کبھی کوئی پروفٹ تو نہیں ہوگا اس میں نہ کوئی بینیفیٹ نہیں لیکن پھر بھی ٹریور باہر نکل اس کا بھی گھر کھالی ہے یہ ٹریور کہاں گیا ویسے بابرے ٹریور کہاں پہ تو یہ ٹریور گھر کے اندر نہیں ہے یہ ٹریور ہی لگتا بھاگ گیا بابرے یہ کسی نے چھیک ماری چھیک ماری تو ماری کہاں سے لگتا ٹریور گھر کے اندر ہوگا گھر کے اندر تو میں چیک کر لیا لگتا ہے کوئی پیچھے چھپا پڑا ہے جرہ چیک کر لیتا ہم پیچھے تو نہیں ٹریور کہیں دیکھ لیتے دوست یہاں پہ کوئی ہے کیا ارے یہ ٹریور یہاں پہ چھپا پڑا ہے اوہ اوچڑے چمن ادھر تو باہر نکل پہلے ارے کیا ہوگی آگی مجھے لگا کہ لیسٹر آگیا اس لئے چھپا گیا تھا ارے یہ کیوں لیسٹر کیوں آگیا ارے لیسٹر کی میں گاڑی ادھار لی تھی کچھ دنوں کے لی لیکن میں گیا تھا سیدھا لیسٹر کی گھر پہ واپس کرنے رات میں لیکن اس دن لیسٹر اپنے گھر پہ نہیں تھا اور میں نے گاڑی رات میں پار کر دی ارے ٹھیک ہے آگے کیا ہوا پھر آگے کیا بولو لیسٹر کی گاڑی اسی لیسٹر آگیا گاڑی لینے تو میں چھپا گیا تھا کی اچھا ٹھیک ہے سمجھ گیا مطلب کی تم نے لیسٹر سے گاڑی اڈھالی تھی پھر اس گاڑی کو واپس کرنے لے گئے تھے اور وہاں پہ کھڑی کر دی لیکن لیسٹر اپنے گھر پہ نہیں تھا اور پھر جوکر گاڑی چھرا لیتی ہے پھر تو مجھے لگتا پکا اسی گاڑی چھرا ہوگی اور یہ بھی possible تو ہے جوکر گاڑی کبھی میٹ سے بنتی نہیں ہے مجھے بھی لگتا جوکر گاڑی کم ہوگا کیونکہ اتنی مہنگی گاڑی اس سے پہلے کبھی دیکھ نہیں ہوگی تھار لیکن یہ تو بتاؤ آخیر کار ہوا کیا کیا بتاؤ میں اولیویا کا کسی نے ایکسی گاڑی سے اور اولیویا کی سول کو چھرا لیا کیا بات کر سول کو بھی کھنیپ کر سکتا ہے کیا ہاں کر سکتے لاؤ سیڈ ڈاوس کے اندر ایک چھوڑ چھوڑ جو سول کو بھی کھنیپ کر سکتے ہم پہنچ چکے یہاں پہ جو کر گینگ کی ہڈے پہ آہ تمہیں کیا چاہیے ہمیں چاہیے نہیں گاڑی ہاں ٹھیک جاؤ ہمیں گاڑی چاہیے ایسا بولنے پہ پہ پرمیشن مل جاتی ملنے کی دوستے یہاں پہ گاڑی چورا کے لاتے فیرز بینے سیکنڈ ہینڈ بیشتے یار کم ریٹ میں یہ فائنلی ارے میں باہر نہیں چاہوں گا جوکر سے میری کبھی نہیں بنتی ہے تم جاؤ کے لئے ٹھیک ہے ایسا میں اپنے طریقے سے ہینڈل کرتا ہوں جوکر بولو کیا کام ہے ارے اتنی نئی تو میں تمہارے لئے وہ لے کر آ جاتا ارے کیا بات کرے ہو اخر کار وہ تھار تمہارے ہاتھ میں آتے کیوں رہ گئی ارے لاس ٹائم میں اس تھار کو میرے ایسی تھار ملی تھی وائٹ کلر کی میں اسے چورانے گیا تھا لیکن بہت بڑی گڑ بڑ ہو گئی ارے کیا ہوئی ڈنگ سے بتاؤ گے آخر کیا ہوا اچھا ٹھیک ہے میں تمہیں بتاتا ہوں اس رات کو میں فالو کر رہا تھا اپنے گاہ میں ایک پھٹیچر کا اور اس کے پاس اتنی بڑی گاڑی آ چکی تھی تو میں اس گاڑی کا پیچھے کرنے لگا اور پھٹیچر نے گاڑی یہاں پہ سنسائے جنگ پہ پار کر دی تھی مجھے نہیں پتا کس کا گھر تھا لیکن اس کلونی میں کوئی نہیں تھا سارے سو رہے تھے تو مجھے لگا یہی بہت بڑی محق گاڑی کو انٹانے کا تو میں اس گاڑی کا دروازہ کھول رہا تھا اور تاروار جوڑ رہا تھا جس گاڑی چل پڑتی لیکن تب پیچھے سے کسی کھڑ کھڑ آنے کی آواز آتی ہے اور ایسا لگتا کہ اندھیری میں کوئی مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن میں دھان نہیں دیتا لیکن تب کشی دیر بعد وہ بندہ میرے پیچھے آتا ہے اور سیدھا بیس بول بیٹس یا کسی بھاری چیز سے مجھے ہیٹ پہ مار کے گرا دیتا ہے اور میں بری طریقے سے گھائے لیا تھا پھر وہ 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 سے گھاڑی لیتا ہے اور سیدھا وہ سے گھوڑی آتا ہے آگے کیا ہوا تم گر گئے سٹوری میں کیا ہوا میری جیسی آن کھولی تو صبح ہونے والی تھی تو میں وہ سے دم دوا کے بھاگ گیا نہیں تو پلیس والے خواہ بھا خواہ مجھے ہی پکڑ دیتے بلکہ گاڑی میں چھوڑے بھی نہیں تھی اسی لئے میں وہ سے نو دو گیا رہ ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم نے پوری سٹوری سنا دی ویسے یہاں سے دوستہ مجھے ایک ہنٹ مل چکا ہے یہ گیا تو لیسٹر کے گھر پر گاڑی چھوڑ 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 لیکن یہ چھوڑ نہیں پہ اس سے پہلے کسی مل اس کو کو گھر پہ چھوڑ دی اور مجھے پتہ کہ گھر بول سکتا ہے آخر سیدھا ہم پہنچیں گے گریپ یار پہ اور مجھے لگتا ہے اس میں پورا ہاتھ گر پہ گر 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 چند چوپڑ ٹیم ہمیں صحیح ایسے کام کرتے رہتی ہے اے نہیں چھوڑوں گا آخر گر 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 پڑے جیسے کی گرینٹ پا کو پتا تھا کہ میں یہاں پہ آنے بالا ہوں اے اب تو میرا پورا شک یار کنفرم ہو چکا ہے کہ گرینٹ پا کا ہاتھ ہے اس میں سب سے پہلے مجھے ان سکیلیٹن کو ٹھکانے لگانا پڑے گا یہ لے ہم اچھا میں پولیس والی کی گن نکال کے لیے تھا اب میرے کام آ رہی ہے یہ لے یہ لے یہ بھی کیا باپ رے باپ یہاں پہ تو پوری سکیلیٹن آگے یار لیکن میں نے چھوڑوں گا نے ایک کے کر کے بھونتے چلے جاؤں یہ لے بھٹے سہیٹ چھوٹے یہ لے بھٹے سہیٹ چھوٹے یہ لے بھٹے سہیٹ چھوٹے ایک پڑا ایک پورا یہ لے سارے کے سارے ڈھو رہوتے جارے اور یہ گرینٹ پا نے کیا لگا رکھا ہے بابرے اب یہ میرے ہاتھوں سے بچے گانی بڑھا تو تو گیا کام سے اے بڑھے اتنے رہی ہمت کیسے ہوئی اس بڑھے نے آخر کار ہو لیوے کی سول کیٹنیپ کیوں کر رکھی ہوگی اور اتنے سارے گارڈ بابرے باب لگتا ہے سارے اچ کبر سے سب کو نکال ڈالا ہے اس نے اور یہاں پہ اپنی جادوی سکتی سے سب کو گارڈ بنا دیا ہے اے ابھی چھوڑوں گا نے واپس جا اپنی کبر میں سو نکلے واپس کیا کیسے نکل گئے تو میں نہیں چھوڑوں گا یہ لو یہ لو اے تو جھاڑی میں چھپک کے مجھے مار رہا ہے یہ لے واپس نکل اپنی کبر میں یہ دو دھر ہیں یہ پڑھا انہیں بھی یہ بھی گیا یہ بھی گیا آخر کار یہ گرینپا کا کام ہے تو گرینپا نے آخر کار کیا کیوں گا اے دوستو اس کا جواب تو گرینپا ہی دے گا اور اولیویا کی سول گرینپا کے پاس ہی ہوگی اب یہ گرینپا بچے کا نیاز تو میں اس کی اڈی پسلے سبلہ کروں گا توڑ کے فوڑ دوں گا اس گرینپا کو نیبو کی طرح نشوڑ دوں گا فائنل دوستو یہاں پہ میں پہنچ چکا ہوں اوپر کی سیٹ میں اور مجھے لگتا ہے گرینپا یہاں پہ ہونے والا ہے کیونکہ یار زیادہ گاڑ اسی سیٹ تھی اور گرینپا گرینپا تو تو گیا ارے بٹوا مجھے جانے دو بٹوا تمہارا کیا بھئی گاڑا ہے ارے تم نے میرا کوشنی بگاڑا لیکن تم بھاکا رہے ہیں ارے بٹوا مجھے کوئی ہاتھ نہیں ہے مجھے پتہ ہے تم اولیویا کے چکر میں آئے ہو ارے میں نے تو اولیویا کا نام نہیں لیا تمہیں کیسے پہ چل گیا اے بڑھے رکتا ہے کی نہیں رکتا ہے ارے بٹوا مجھے جانے دو میرے کوئی گلتی نہیں ہے ارے بڑھے رکے گا نہیں تو بھی تو گیا بڑھے رکجا تیرا میں کھیل کتم کر دوں گا گرینپا رکجا ہم اس کے پیروں میں گھولی مانی پڑے گی مجھے اب لگتا ہے یہ لے ارے میری بینڈ بچا دی ہاں میں تو گیا نیچ ہے اچھا ٹیک ٹیک ہے میں بتاتا ہوں اے جلدی بتاؤ آخر کار اولیویا کہاں پہ ہے ارے اولیویا کو تو گرینی نے اکڈناپ کر لیا ہے ارے پیر کو گرا دیا ارے واپرے یہ نیچے فسلتے ہو گھر کیا ہم اے مجھے جانا پڑے گا اولیویا کی سول کو گرینی نے کڈناپ کیا مطلب کی گرینی نے بولا گو گرینپا کو ایسا کرنے کے لئے ایکشیڈنٹ پھر اس کی سول نکال سکے تاکہ یہ لوگ اے گرینپا مجھے یہ بتا آخر کا اس کے پیچھے مقصد کیا ہے ارے وہ گرینی چاہتی ہے پہلے سے جوان ہونا وہ اس کی سول کو اپنے اندر گھسا لے گی اس کے بعد وہ اولیویا کی بھی ایج لے لے گی ارے واپرے گرینی کو جوان ہونا ہے اے یہ کیا ارے ہاں صحیح کا گرینی کے بولنے پہ میں نے اس اولیویا کا اکشیڈنٹ کیا تا اور اس کی سول کو گرینی کے پاس لے گیا ارے واپرے باپ گرینپا اتنا غصہ رہا ہے من کر رہا پٹے سے ہیڈ سٹ مار کے ترہا ٹکلا فوڑ دوں لیکن تو تو بچھا رہا ہے گرینی کا مارا ہے اب یہ گرینی بچے گی نہیں ویسے یہ بتا گرینی ملے گی کہاں پہ اور وہ تو اپنے پرانے والے خندر والے گھر پہ ہے اولیویا کو وہیں لے کے گئی ہے وہ اچھا ٹھیک ہے ہم چلو فائنلی ہم بھی پہنچتے ہیں اے دوستو یار یہاں پہ آتے آتے رات ہو چکی اور بہت ہی خطرناک رات ہے اور مجھے یار اسی رات میں اولیویا کی سول کو چھڑانا پڑے گا نہیں تو اولیویا ہمیشہ کے لئے ڈیڈ ہو جائے گی اور فائنلی دوستو لگتو رہا پر کچھ اگڑم بگڑم چل رہا ہے مجھے لگتا ہے گرینی اوپر کی سائیڈ ہوگی لیکن گرینی یار کھالی ایسی نہیں کرے گی اس نے کچھ کچھ اگر نہیں اس کو گولی مانے پر کچھ نہیں ہو رہا ہم یہ لے یہ لے یہ تو گیا ہم پاس آئے یہ لے پٹے سے ہیڈ شوٹ اس کو بھی ہیڈ شوٹ مان رہا ہے تو یہ بھی گیا ہم لگتا ہے گرینی نے یہاں کے فلیجرز کو بھوت بنا ڈالا یار اے یہ سارے کے سارے گوسٹ بن چکے ہیں اے فرانٹ والے گیٹ سے میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی میرا ویٹ کر رہا ہوگا گرینی نے ابھی تک مجھے لگتا ہے گرینٹ پاس سے پوچھ ہی لیا کہ میں اس سے پوچھنیا تھا اے فائنلی دوستوں مجھے لگتا ہے کہ مجھے پیچھا لی گیٹ سے ہی جانا چاہیے یہ زیادہ سیف رہے گا اے پھر گرینی تو گئی ہے میرے ہاتھ سے اے فائنلی دوستوں میں اینٹر ہو گئے رہے باب رہے ہیں کیا اینٹر ہوتے ہیں یہ کون آگیا ہم ارے اے یہ کیا پھر سوٹ گیا یہ پٹے سے ہیٹ سوٹ دیتا ہوں تب ہی مرے گا اے ہیٹ سوٹ سے ہی مرتے ہیں ویسے باڈی شوٹ کتنے بھی لے لو یہ ڈیڈ نہیں ہوتے ہم مجھے یہاں پہ ڈھونڈنا ہے اولیویا اری یہ کیا بھائی بھائی گرینی نے کتنے زیادہ یہاں پہ کانڈ کر رکھے دیکھ رہے ہیں بھائی اس نے ہمس کو یہاں پہ مار مار کے پتہ نہیں کیا کیا کر رکھا ہے سب کو بھوٹ بنا ڈالا ہے اے یہ روم ہے اور یہ کیا بن رہا ہے بھائی 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 بنا رہی ہے اور یہ کیا چوہ مرا پڑا ہے چلو یار اس گھر کی تو بہت بری حالت ہو رکھی ہے ہر جگہ بلڈی بلڈ لگ رکھا ہے یہ تو فلٹ فل ہورر آس ہے دوستو لیکن مجھے ڈھونڈنا ہے یہ یہ ارے بابرہ بیچے کون آ گیا یہ بھی گئی اس کو بھی ہیڈ سوٹ دیتا ہوں یہ لے اے دوستو ہیڈ سوٹ مانے سے بھوٹ کا بھی کھیل ختم ہو جاتا ہے یہ لے یہ لے اور یہ بھی گئی اولیویا ویسے اولیویا بھی گوسٹ ہو رکھی ہے بابرے ارے یہ لے مجھے لگتا ہے ان سب کی باڈی کو اس نے اڑایا اور ان کی سول کو اپنی اندر گھسا لیا گرینی نے اپنی ایج بڑھا لیا ہے مجھے تو یہ لگتا ہے اور اولیویا کی ایج وہ چھوڑانے آئی تھی تاکہ وہ خود کو جوان کر سکے پھر ایسی گرینی نے ایسا کیسے سوچ لیا آج تو گرینی بچے گی نہیں میرے ہاتھوں سے مل جائے بس یہ گرینی ہے کہاں پہ یہ پورے گھر کو اڑا دوں گا گرینی گرینی ارے بابرے اس گھر میں مجھے لگتا ہے اوپر کی سائیڈ کہیں گرینی نہ ہو اے نیچے تو مجھے کوئی دکھا نہیں ہے بی بی سارے لو میں نے چیک کر لیا اور میں نے سب کو ٹھکانے لگا دیا فائنل اوپر چیک کرتے ہیں یار یہاں پہ آس پاس کہیں اوہ بھائی گرینی ووری بھائی یہ کر کیا رہی ہے بھائی یہ تو لگ رہا کوئی سپیل پڑھ رہی ہے اور اس کے سامنے کچھ ہے لیکن آلیویا کی سول مجھے یہاں نہیں دکھ رہی یہ دیکھو دوستو یہاں پہ ایک مری پڑی لڑکی ہے لیکن مجھے ابھی بھی ڈھوڑنا ہے اس سے پہلے گرینی اٹھے مجھے آلیویا کی سول کو ڈھوڑنا پڑے گا لیکن آلیویا کی سول مجھے بھی تک دکھ کیوں نہیں رہی ہے ایدھر بھی نہیں ہے آلیویا کی سول کدھر ہو یار آلیویا میری آواز سنڈی تو آواز لگاو یار کدھر ہو تم یہ آلیویا ایدھر بھی نہیں ہے نا اس والے روم ہے اب تو مجھے لگتا گرینی سے پوچھنا پڑے گا اے نلی گرینی اٹھ جلدی اے یار اس والا روم بھی کھالی ہے اب ہی گرینی سے پوچھتا ہوں چل کے اے گرینی اٹھ جلدی یہ دیکھ کون آ گیا ہی 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 ڈیمن گوڑ اب آ گئے ارے میں ڈیمن گوڑ نہیں میں آگی ہوں ارے یہ کیا میں تو ڈیمن گوڑ کا بلا رہی تھی یہ آگی کہا سے آ گیا یہ بدا آلیویا کہاں گئی آلیویا کے سول کے ساتھ تُنے کیا کیا ہی ہی آپ تو بہت دیر ہو چکی ہے آلیویا کے سول کو تو میں نے اپنے اندر سمالیا ہے ہی 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 اب میں اور بھی جدہ پارفول بن گئی ہوں اے ہی ہی توری تیر پات میں sevent με ہی second بن جاؤ گی آ آآ ارے immortal بننے سے پہلے اس کو چھوڑوں گا نے ہی کو بھی ہے ہم یہ یعقی یعقی ایسا مدکار آآ ارے immortal بنے گی یہ لے ہم اب ہی میں تشہے immortal بناتا ہوں ابھی تُنے بتا ہے نہیں تو میں تِرہا ہو سر سے کرے یہ کیا ہی 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 میں بلت پرف ہو چکی ہوں بلت میرا کچھ میں نہیں بار سکتی یہ لے پاپر یہ کیا گرین ایموٹل ہو چکی کیا وہ بھی ہاں فالی مطلب کہ اس کو بولٹ سے بلکل بھی ڈیمیج نہیں لگ رہا نہ ہی اس کے ایڈ شوٹ پہ پہ اے جلی سے مجھے بار نکلنا پڑے گا ابھی تو مجھے کچھ پلان بنانا پڑے گا اے پاپر یہ چڈی من بھی آگیا اے فائنل یہاں سے باہر بھاگو اے پاپر یہ کھڑکی سے نکل جاتا ہے اے اے تو بزے گا نہیں اے میں فائنل دوستو باہر آ چکا ہوں لیکن میرے پاس کوئی پلان نہیں ہے یہ گرینی بلٹ پروف ہے لیکن دوستو کیا لگتا ہے اس کو میں گولی سے مار نہیں سکتا اس کو بلٹ کو کوئی اثر نہیں ہو رہا لیکن دوستو میرے پاس ایک پلان ہے اگر میں اسے گاڑی سے اڑا دوں تو شاید یہ مٹ جائے گی جیسے اس نے اولیویا کو اڑایا تھا اب میں اس کو اڑانے والا ہوں اے دوستو یہ ٹائر پروف تو نہیں ہے بس بلٹ پروف ہے تو میں بلٹ نہیں جب ٹائر سوڑا ہوں یہ لے یہ کیا یہ تو چیٹنگ ہے چیٹنگ کیا میں گیم کھیل رہا ہوں یہ لے اے دوستو لگتا ہے اسی کے ساتھ گرینی کا دا ہنڈ ہو چکا ہے لگتا ہے اس کا کھیل قتم ہو گیا گرینی اب تو تو گئی گرینی کی میں نے اچھے کھا سی دوستو ٹائم یہ بھی کافی ہے ٹین منٹ کے بعد دوستو مجھے سول اس کی نکالنے پڑی گی اولیویا کی نہیں تو گڑ پڑ جائے گی اولیویا باہر آو یار آگی آگی میں آگی ارے اولیویا کیدھا رہو مجھے تم نکنے رہی ہو اے کہاں پر رہو آگی میں تمہارے سامنے کھڑی ہو ارے مجھے لیکن تم نظر نہیں آرہی ہو ارے کیونکہ میں سول ہوں مجھے پتا تھا کہ تم مجھے بچانے کے لیے آوگے اے اولیویا کیسے نہیں آتا تم میری پیاری دوست ہو تمہیں بچانے کے لیے تو میں پتال اور ہیل میں بھی جا سکتا ہوں اے تھینکیو تھینکیو آگی ارے دوستی میں نو تھینکس نو سوری اے فائنلی دوستو ہم آ چکے ہیں اپنے گھر میں اور ہماری ایک نئی صبح ہے اور یا بے دوستو میں نے اولیویا کو بچا لیا اور اولیویا کی سول کو اس کی باڑی میں ڈال کے بابا نے دوبارہ سے اولیویا کو زندہ کر دیا کیوں اولیویا یا صحیح کا ہوگی بابا نے ہماری بہت مدد کری اور تم نے بھی ارے یا صحیح کا دوستو اولیویا ویسے تمہارے لیے میرا سرپرائز ہے یا بے جیک اور سینچن نے دونوں نے مل کے تمہارے لیے سرپرائز دکھا یہ دیکھو تمہاری پہلے والی سکھوٹی اے دوبارہ سے ریپیر کرا کے اور مس بن کا کر دی ہاں یہ تو پہلے سے بھی زیادہ بڑیہ لگ رہی ہے واو تھانک یو تھانک یو جیک بھئیہ سینچن تمہارا بہت شکریہ ویسے مجھے یہاں پہ آکے بہت اچھا لگا چلو میں جاتی اپنے گھر پہ اے بھئیہ میں ہولیویا کا چھوڑ کے آتا ہوں بائے بائے موسیقی